دوستو اگر آپ بھی چینے کی شامدار جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی کی چالا کپانی اور کیسے چینے کے گیندبازوں کی خطرنا گیندبازی کے طوفان سے چینے کی ٹیم نے آئی پیل کو جیت لیا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی گرنس سے پہلے آج چینے کی جیت کاشری آپ کس کھلاڑی کو دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آخرکار ایک لمبے انتظار کے بعد اور پانچ مہینے کے گیپ کے بعد آئی پیل دوزار اکس کا ٹونیمنٹ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ختم ہوا ہے چینے کی شامدار جیت سے ای پیل دوزار اکس کا یہ لا جواب فائنل مقابلہ کولکاتا اور چینے کی ٹیم کے بیچ میں دبائی کے میدان میں کھیلا گیا لیکن اس بار میچ میں ٹاؤس جیت گئے ایون مورگن جن کا فیصلہ پہلے گیندبازی کا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو میچ میں وہ پکڑ بنا لیں گے لیکن چینے کا ہر ایک کھلاڑی ہاتھ جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترا تھا تو کیا تو بلے بازی اور کیا ہی گیندبازی آج ہمیں چینے سے دیکھنے کو ملی بات چاہے فاف ڈپلیسس کی ہو گائک وڑ کی اتھپا کی یا پھر یہاں تک کی مہینے علی کی کیوں نہ ہو ان چاروں پانچوں کھلاڑیوں نے مل کر چینے کی ٹیم کو سیدھا پہنچا دی ایک سو باندھوے تک میں سب سے بڑا رول ادا کیا فاف ڈپلیسس نے مانتر 69 گیندوں میں ستاسی رن چڑے اپنی ٹیم کے لیے تو مہین علی بھی جاتے جاتے بیس گیندوں میں سینتیس سن لگا گئے پندرہ گیندوں میں کتیس سن اٹھپا نے لگائے اور ستائیس گیندوں میں بتیس سن گائک وڑ کے نام رہے اب دوستو اسی کے چلتے چینے کی ٹیم 192 تک پہنچی حالانکہ چینے کے خلاف 192 بھی چیز کر چکی ہے کولکاتا کی ٹیم لیکن آج چینے کے شیروں کے آگے کولکاتا ٹک نہیں پائی بلے باسی کے اندر کولکاتا کی ٹیم اس سے پہلے کچھ کر پاتی میدان میں چینے کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے خاص صور پر تھاکور نے کولکاتا کو خدیڑ کا رکھ دیا پاری کے گیارویں اوور میں انہوں نے ایک ہی اوور میں وینکٹی شیر اور رانہ کا وکٹ لیا یہی کولکاتا کی ٹیم کے لئے سب سے تکڑے چھٹکے تھے اس کے بعد تو جڑے جا کے نام بھی دو وکٹ رہے اور آگے چل کر تھاکور نے اپنے تین وکٹ پورے کیے اور ہیزل وڈ کے نام بھی دو وکٹ تھے اور کچھ ایسے ہی دوستو 27 رنوں کے بڑے اندر سے چینے کی ٹیم آئی پیل 2021 کے فائنل کو جیت گئی دوستو آئی پیل 2021 کا مہا سنگرام آخر کار کھیلا جا رہا ہے دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سیڈیم میں آپ کو بتا دے کہ فائنل چل رہا ہے کولکاتا اور چینے کی ٹیم کرو یا مرو سیچویشن میں ہیں آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات کولکاتا کی گیندبازی سے ہوئی تھی ایسے تو گیندبازی لینے وارے دھمال مچا رہے ہیں لیکن چینے کی دھرندروں نے آج اتحاص کو پلٹ دیا اس بار کے سیزن میں ہر ایک ٹیم جو پہلے بلے بازی کر رہی تھی وہ ناکام ہو رہی تھی لیکن اس بار چینے کی ٹیم کی دھرندروں نے میدان پر آتی چوکے اور چھککوں کی بارش کر دی اسو گائی کوڑ آج بھلے ہی تیس سے زیادہ رہا نہ لگا پائیں ہوں لیکن دوپلیسز ایک چھوڑ سے اپنے وگٹ کو بچائے ہوئے تھے سبیچ اتبھا نے آ کر پندرہ گیندوں میں 31 رنڈ چڑھ دیئے اور فرد دوپلیسز کو ساتھ ملا موین علی کا بھی دوست آپ کو بتا دے کہ فرد دوپلیسز اور موین علی نے مل کر کولکاتا کی ٹیم کے گیندبازوں کو رن مشین میں ڈال دیا تھا اس بیچ دوپلیسز نے نہ صرف اپنا اردشہ تک پورا کیا بلکہ سلامی جوڑی کا کرتب وے نبھاتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے ٹیڑ سو کے سرائک ریٹ سے بلے بازی کری اور تین چھکے و سات چوکوں کی مدد سے 69 گیندبازوں میں ہی 86 رن جڑ دیئے تھے اس طرح چھوڑ سے موین علی بھی کون سے کم تھے وہ تو 20 گیندبازوں میں ہی 37 رن جڑ کر اپنا کام کر چکے تھے سی ایسکے کی ٹیم 192 پر تھی لیکن شبمنگل، لینکٹے شہیر اور کےکیار کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تھماکے دار شروعات سے چیننے کی ٹیم کی ہار نشت لگ رہی تھی نووے اوور تک کوئی وکٹ نہیں گرہ تھا اور سکور 88 کے پار تھا کولکاتا کا دوستو چیننے کی ٹیم کے کم بیک کا ٹائم آ چکا تھا تب ہی تو دھونی نے پائی کہ 11 اوور میں شاردل تھاکر کو اپنے پاس بلایا اور کچھ ایسا گرو منتر دیا جس سے کی پورا میچ ہی پلٹ گیا اور چیننے کی ٹیم اس ایک اوور میں ہی میچ کو جیت گئی تھی دراصل دوستو شاردل تھاکر کو بڑا ڈیپ لی سمجھاتے آئے دھونی اور پھر اس اوور کی چوتھی گیند کو شاردل تھاکر نے کافی زیادہ آؤٹسائیڈ آف کی طرف ڈالا وینکٹے شہیر نے پڑا شوٹ لگانے کے چکر میں بلا تو گھومیا لیکن گیند جڑے جا کے پاس چلی گئی ڈیپ کور پر کھڑے جڑے جا نے بڑی آسانی سے اس کیچ کو پکڑا اور وینکٹے شہیر کو چلتا کر دیا اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس اوور کی آخری گیند پر نتیش رانا کا بھی وکیٹ تھاکر کو مل گیا تھا کروس سیمر ڈال کر تھاکر نے انہیں اپنے چال میں فسایا اور میڈون پر فیلڈنگ کر رہے ڈپلیسس نے ان کا ایک شامدار کیچ پکڑا اور ان کی پاری شونے پر رک گئی تھاکڑ برلے باز کولکاتا کی ٹیم کے پویلین میں بیٹ چکے تھے لیکن ابھی بھی چینے کی ٹیم کی جیت اتنی زیادہ سکشم نہیں تھی میدان پر سنیل لانائن شبمن گل مارگن اور کارتک جیسے کھلاڑی بھی تھے کہ تبھی پاری کے بارویں اوور کی تیسری گیند پر ہیزل وڈ نے اپنی خطرنا گیند بازی سے نارائن کا وکیٹ لے کر پورے نیچ کو وہیں ختم کر دیا تھا اب بس جیت میں ایک ہی کانٹا بچے تھے اور وہ تھے شبمن گل تیرہ تالیس گیندوں میں ایک کیا ونڈر لگا کر دوستو شبمن گل جیت کی طرف ٹیم کو تو لے جا رہے تھے لیکن تبھی چوبمن اوور میں چہر نے ایک گیند کو اتنے شاندر طریقے سے ان سنگر میں تبدیل کر دیا کہ گیند گل کے پیڈ پر جا لگی اور وہ لبی و آؤٹ ہو گئی تھے دوستو ان کا وکیٹ گرنے کے بعد تو بس ایک ہی جوڑی بچی تھی کارتک اور مارگن کی لیکن تبھی جڑے جا نے کچھ ایسا کیا کہ پورے میچ میں جڑے جا اور دھونی کا نام ہو گیا ساکھ بتا دے کہ جڑے جا نے اپنی خطرنا گیند بازی سے نا صرف کارتک بلکہ شاکی بل ایسن کا بھی وکیٹ بیک ٹو بیک دو گیندوں میں لے لیا تھا کارتک نو رن اور شاکی بل ایسن تو شونے پر آؤٹ ہوئے تھے آگے چل کر مارگن چار رن اور ترپاٹھی بھی دو رن پر آؤٹ ہو گئے کچھ اسی طریقے سے اپنی تھاکڑ گیند بازی کے بل پر چیننے کی ٹیم نے آئی پیل کی ٹروفی کو اپنے نام کر دیا دوستو چیننے کی ٹیم کتنی تھماکے در جیت کئی سالوں میں نہیں ہوئی لیکن یہ دھونی پاور ہی ہے جس نے ایک ایسی ٹیم کو وجہ بنا دیا جس کو سب بڑھا بتاتے تھے لیکن چیننے کی جیت کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے بعد